سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست دبی شیخ شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں گیل سٹاک کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر 15 منٹس چارٹ کی دیکھیں جیسے سٹاک اوپن ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں پر گیپ ڈاؤن اوپننگ ہم نے دیکھی اس کے بعد سٹاک ایک لو لگاتا ہے قریبا 152 روپیز کا پھر سے کریکشن دکھاتا ہے اور انڈ میں دیکھ سکتے ہیں 153 روپیز کے قریب کلوزنگ ہم نے دیکھی 3 آور چارٹ پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو سٹاک نے ایک پریک آؤٹ بھی دکھایا تھا ایک ہائی بنایا تھا قریبا 157 روپیز کا لیکن پھر سے کریکشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں اگر یہی گراؤٹ جاری رہتی ہے تو دوستو نیچے کی طرف ایک سپورٹ ہے 149 روپیز کا اس سپورٹ پر بالکل نظرے بنا کر آپ کو چلنا ہے بات کریں ٹارگیٹس کے اگر یہاں سے پھر سے ریکاوری آتی ہے سٹاک میں تو اوپر کی طرف نیکس ٹارگیٹ جلد ہی سٹاک اچیف کر سکتا ہے 165 روپیز کا ٹارگیٹ تو اوپر کی طرف 165 روپیز کا ٹارگیٹ لے کر چل سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہ ہونے والے ہیں ٹارگیٹس اینڈ سپورٹس اب بات کرتے ہیں کہاں پر فریش پائنگ کا موقع بنا ہوا ہے تو میں آپ کو بتا دوں دوستو اوپر کی طرف ایک ریزسٹنس لیبل ہے 157 روپیز کا جب تک سٹاک اس کو دوبارہ سے بریک نہیں کرے گا کوئی بھی بڑی تیزی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملنے والی تو اگر آپ فریش پائنگ کرنا چاہتے ہیں تو 157 روپیز کے اوپر اوپر کر کے چل سکتے ہیں اس کے نچلے لیبل پر ہمیں ویٹ اینڈ ووچ ہی سٹریٹیجی یہاں پر اپنا کر چلنی پڑے گی تب تک سپورٹس کا دھیان رکھیں سٹاپ لوسے سے لگا کر کام کریں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد